الحروف العاطفة ماتوف علیہ دونوں کے لئے حکم جن میں ثابت ہوتا ہے کچھ وہ ہیں جن میں ماتوف علیہ کے لئے حکم ثابت ہوتا ہے اور ماتوف سے حکم کی نفی ہوتی ہے کچھ میں ماتوف کے لئے ثابت ہوتا ہے اور ماتوف علیہ سے کیا ہوتی ہے نفی اور کچھ میں دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ثابت ہوتا ہے بغیر تائین کے مبھام طور پر مبھام طور پر کتنے طریقے ہیں بھئے چار قسم کا ہے بھئے چار قسم دیکھو یہ واؤ فا سمہ حتہ یہ چاروں ماتوف اور ماتوف علیہ دونوں کے لئے حکم کو ثابت کرتے ہیں لا جو ہے لا لا میں ماتوف علیہ کے لئے تو حکم ثابت ہوتا ہے ماتوف کے لئے حکم ثابت نہیں ہوتا میں کہتا ہوں جانی زیدن لا عمرن کیا معنی مجیعت کس کے لئے ثابت ہے زید کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے ثابت اور جبکہ پہلی سورہ واؤ فا سمہ حتہ میں دونوں کے لئے ثابت ہوگا جانی زیدن فا عمرن دیکھو زید کے لئے مجیعت ثابت اور عمر کے لئے بھی واؤ فا سمہ حتہ ان میں ماتوف اور ماتوف علیہ دونوں کے لئے حکم ثابت ہوگا لا کے اندر ماتوف کے لئے تو ماتوف علیہ کے لئے حکم ثابت ہوگا اور معطوف کے لئے حکم ثابت نہیں ہوگا جیسے جہانی زیدن لا عامرن تو کس کے لئے حکم ثابت ہے معطوف علی زید کیلئے انہ کے جبکہ بل اور لیکن کے اندر والانہ معطوف کے لئے حکم ثابت ہوگا معطوف کے لئے معطوف علی کے لئے حکم ثابت جہانی زیدن بل عامرن آیا میرے پاس زید بلکہ عامر کیا معنی کون آیا عامر آیا ہے اور جبکہ او ایمہ اور ام یہ ماتوب یا ماتوب علیہ میں سے کسی ایک کے لئے حکم کو ثابت کرتے ہیں مبہم طریقے پر یعنی تائین نہیں ہوتی جانی زیدن او عمرن میرے پاس آیا زید یا عمر امجیت ایک ثابت ہے زید یا عمر کے لئے لیکن مبہم طریقے پر یہ پتہ نہیں زید کے لئے ثابت ہے یا پتہ نہیں عمر کے لئے ثابت ہے اول جمع ہے اولا کی پہلے چار جو ہیں وہ جمع کے لئے آتے ہیں جمع کا کیا معنی مارا ہے یعنی ماتوب ماتوب علیہ دونوں کو جمع کر دیتے ہیں حکم میں جانی زیدن و عمرن معنو ہوا مجیعت میں دونوں جمع ہیں مارا ناج زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے فَلْوَاوُ لِلْجَمْعِ مُطْلَقَنْ لَا تَرْتِيبَ فِيْهَا وہ جمع مطلق کے لئے آتا ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھئی بھئی میں نے کہا جانی زیدن و عمرن یہ وہ نے جمع کا فائدہ دیا کہ زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے اور باقی کون پہلے آیا کون بعد میں آیا ترتیب کیا ہے پہلے زید آیا کہ پہلے عمر آیا تراخی ہے یہ تراخی نہیں ہے زید اور عمر دونوں اکٹھے آئے یا زید کے آنے کے فوراں بعد عمر آیا یا زید کے آنے کے ایک دن بعد عمر آیا وہ کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتا وہ نے صرف کتنا بتایا آپ کو کہ آیا زید بھی ہے اور آیا عمر بھی ہے چاہے زید پہلے آیا ہو چاہے عمر پہلے آیا ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاہا زیدن و عمرن چاہے دونوں اکٹھے آئے ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاہا زیدن و عمرن دونوں الگ الگ آئے ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاہا زیدن و آمرون عمر پہلے آیا ہے زید بعد میں آیا ہے پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاہا زیدن و آمرون اور چاہے دونوں ایک کے بعد ایک آیا ایک زید آیا فوراں اس کے بعد عمر آ گیا آپ کہہ سکتے ہیں جاہا زیدن و آمرون عمر آج آیا اور زید اس کے ایک مہینے بعد آیا پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاہا زیدن و آمرون کہہ سکتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے کوئی ترتیب نہیں ہوتی تمام صورتوں کو شامل ہوتا ہے والفا علی ترتیب اور فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتی ہے فا ترتیب کے لیے آتی ہے مالانا جہانی زیدن فاہ مرون کیا مانا زید آیا پہلے پھر فورا کون آیا اور درمیان میں محلت بھی نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھئی اور یاد رکھو محلت سے یہ مراد نہیں کہ زید کے داخل ہوتی فورا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا پیچھے کون آگیا ہمار بھئی عورف میں عورف میں جس کو محلت نہیں سمجھا جاتا تو وہ محلت نہیں ہے زید آیا زید کی آتی ایک دیر منٹ دو منٹ بعد فورا نہیں کون آگیا چار منٹ بعد پانچ منٹ بعد فورا نہیں کون آگیا ہمار آگیا آپ باتیں کر رہے ہیں دوسرے کو سناتے ہیں بھئی جب میں وہاں بیٹھا تھا زید آیا اور زید کے فوراً بعد کون آ گیا تھا مر آ گیا تھا تو آپ اس کو کیا شمار کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر ہے تو اس کو فوراً ہی شمار کیا جاتا ہے عرف میں تو ہر فیل کے مطابق دیکھیں گے کہ اس کو عرف میں مثلاً قرآن میں آتا ہے کیا بھئی دیکھو فا آیا حالانکہ بارش کے فوراً بعد تھل وغیرہ آتے ہیں نہیں جناوہ پہ لگتا ہے درمیان میں بارش ہوتی ہے پھر وہ پھول کر لگتے ہیں پھر پھل چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو محلت نہیں شمار کیا جاتا یہ تو گویا بارش کے فوراً بعد یہ کام شروع ہو گیا ہے تو گویا پھل بھی فوراً ہی تو یہ تراخی اس کو شمار نہیں کیا جاتا وَسُمَّ مِسْلُحَ اور سُمَّا بھی فا کی طرح ہے ترطیب کے لئے آتا ہے بِمُحْلَتِن لیکن کس کے ساتھ ہے جَعَزَيْدُن سُمَّا عَمْرُن کیا مانا زیادہ ہے پھر ہمت درمیان میں محلت ہوگی کتنی محلت ہوگی بھئی جس کو عرف میں محلت سمجھا جاتا ہو وہ محلت ہے جس کو نہیں سمجھا جاتا ہو وہ محلت نہیں ہے وَحَتْتَ مِسْلُحَ اور حَتْتَ بھی اسی کے مثل ہے سُمَّا کے مثل ہے یعنی یہ بھی آتا ہے کس کے لئے مانا ترطیب کے لئے آتا ہے اور محلت کے لئے آتا ہے لیکن یہ جو حَتْتَ کی محلت ہوتی ہے یہ سُمَّا کی محلت سے کم ہوتی ہے سُمَّا کی محلت سے کم ہوتی ہے نیز مولانا سُمَّا جو آتا ہے یہ بتلاتا ہے ترطیب خارج میں اور حَتْتَ بَتْلاتا ہے ترطیب ذہن میں جَعَنِ زَیْدٌ سُمَّا عَمْرٌ کیا مانا زید پہلے آیا خارج میں اور پھر اس کے بعد خارج میں زید کا آنا پہلے اور عمر کا آنا بعد میں لیکن حَتْتَ جو ترطیب دیتا وہ صرف ذہن میں ترطیب دیتا ہے میں کہتا ہوں مَا تَنْنَاسُ حَتْتَ الْأَنْبِيَا لوگ کیا ہوئے لوگوں کا انتقال ہوا یہاں تک کہ انبیاء کا بھی انتقال ہوا تو یہ ترطیب صرف ذہن کے اندر ہے کیا انبیاء کا انتقال لوگوں کے بعد ہوا ہے یا لوگوں ہی کے ساتھ درمیان میں ہوا ہے درمیان میں ہوا ہے لوگوں کا پہلے بھی انتقال ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر ترتیب صرف ذہن کے اندر ہے خارج کے اندر ترتیب نہیں نیز اس میں کہتے ہیں وَمَاتُوفُ هُوَا جُزْ وَمِن مَتْبُوعِهِ مَاتُوف کا مطبوع کا جُزْ ہونا ضروری لِفِيدَ قُوَّةً اَوْ ضَعْفَن تاکہ یہ حتی قوت یا ضعف کا فائدہ دے دے دیکھو حتی جو ہے نا حتی حتی عاطفہ جو ہے عاطف کے لئے جو آتا ہے اس کا ما بعد ما قبل کا جُزْ ہونا ضروری ہے اس کا ما بعد ما قبل کا جُزْ ہونا یا ما قبل کے افراد میں سے ہونا ضروری ہے مَاتَنَّا فُحَتَّ الْأَنبِيَاؤُ بھئی بتائیے یہ انبیاء ناک میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہے بھئی شامل ہیں لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں تو دیکھو ما بعد کا ما قبل کے افراد میں سے ہونا یا اس کا جُزْ ہونا ضروری ہے بھئی ضروری ہے سمجھ میں آیا بھئی تاکہ یہ قوت یا زورت کا فائدہ دے بھئی بھئی یہ جو حتہ آتا ہے یہ عموم کے لئے آتا ہے تو یہ حکم کو عام کر دیتا ہے تاکہ حکم شامل ہے تمام اجزاء کو یا تمام افراد کو مثلا میں کہتا ہوں اکل تو سمکتا حتہ رأسہا میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا تو دیکھو یہ رأس سمکا کیا سمک کا جز ہے یا جز نہیں ہے جز ہے اور نیت حتہ نے عموم کا فائدہ دیا کہ کیا کہ پوری مچھلی کھا گیا اس کے سارے اجزاء کھا گیا حتہ مچھلی کھا یہاں تک کہ اس کا سر بھی معلوم ہوا معقول پوری مچھلی ہے معقول پوری مچھلی ہے تو حتہ نے عموم پیغا کر دیا اس کے اندر معقول کے اندر یا معنی نہ کہتا ہوں جا قدم الحاج حتہ المشار حاجی آگئے یہاں تک کہ پیدل بھی آگئے تو اس نے کیا فائدہ دیا دیکھو یہ پیدل بھی حاجیوں کے افراد میں سے ہیں کیونکہ حاجی پیدل بھی ہیں اور سوار بھی تو دیکھو ماباد ناقبل کا جز ہے اور نیز مولانا عموم کا فائدہ دیا کہ حاجی آگئے یہاں تک کہ پیدل بھی آگئے یعنی سارے بھاجی آگئے ہیں مطلب کیا ہے تو دیکھو آنے کے اندر قدوم کے حکم کو عام کر دیا حتہ نے کہ تمام حفراد حج کرنے والے سارے کے سارے کیا ہیں آگئے تو حتہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے اور نیز کیا بتلایا کہ ماباد کیا ہونا چاہیے ماباد کا جز ہونا چاہیے تاکہ قوت یا زورف کا فائدہ دے اس لیے مولانا کہ حتہ جو ترتیب بیان کرتا ہے وہ ترتیب ذہنی بیان کرتا ہے ترتیب خارجی کو بیان نہیں کرتا اور ذہن میں جو ترتیب ہوگی وہ کسی چیز میں قوت کے اعتبار سے ہوگی یا زورف کے اعتبار سے ہوگی تو جب میں نے کہا تو یہاں ترتیب کے قوت کے اعتبار سے ہے مولانا کہ سب سے پہلے کمزور عام لوگوں کا ذکر کیا کہ لوگ تو مر گئے اور لوگوں میں جو سب سے عالی ہیں انبیاء ان کا بھی کیا ہوا انتخال ہوا تو ترتیب کسی اعتبار سے میں نے قائم کی قوت کے اعتبار سے پہلے ذائب کو ذکر کیا اور اس کے بعد کس کو قوی کو تو یہاں دیکھو وفات کے اندر کہ کمزور کا تو انتخال ہوا موت تو کسی کو میں نہیں چھوڑنے والی کمزور کو بھی لے جاتی ہے حتیٰ کہ جو سب سے عالی افراد ہیں انسانوں میں وہ کون ہیں انبیاء ان کو بھی لے جاتی ہے تو دیکھو ترتیب کسی اعتبار سے آئی ذائب سے قوی کی طرف یا قوی سے ذائب کی طرف ترتیب ہوتی ہے میں کہتا ہوں جا قدیم الحاج حت المشاہ حاجی آگئے یہاں تک کہ پیدل بھی آگئے تو یہ ترتیب میں نے ذوق کے اعتبار سے بنائی کہ بھئی سوار حاجی بھئی آنے میں کون قوی ہے پیدل یا سوار سوار تو میں نے کہا قوی یعنی سوار تو آئے یہاں تک کہ جو پیدل تھے جو ذائب تھے وہ بھی آگئے تو یہ ترتیب میں نے کس اعتبار سے بنائی روز کے اعتبار سے سمجھ میں آیا تو حتہ فائدہ دیتا ہے عموم کا کہ تمام افراد یہ تمام اجزاء کو وہ حکم شامل ہو جاتا ہے اور ترتیب کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہ ترتیب کس میں ہوتی ہے ذہن میں ہوتی ہے خارج میں نہیں ہوتی جبکہ سمجھ میں جو ترتیب ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے اور نیز سمجھ کے اندر ما بعد کا ما قبل کا جز ہونا ضروری نہیں ہے ما قبل تو یہ حتہ کس کی بات چل رہی ہے حتہ آتفہ کی اور ایک حتہ جارہ بھی ہوتا ہے مالانا حتہ جارہ بھی ہوتا ہے تو ایک حتہ آتفہ ہے ایک حتہ جارہ ہے ان میں یاد رکھو حتہ جارہ اصل ہے لہذا اس میں عموم ہے حتہ جارہ اصل ہے اس میں عموم چاہے ما بعد ما قبل کا جز ہو یا جز نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ حتہ جارہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن حتہ آتفہ کے اندر ضروری ہے کہ ما بعد کیا ہو ما قبل کا جز ہو نیمت البار حتہ حتہ سواحی میں سویا ساری رات یہاں تک کہاں تک صبح تک اب آپ بتائیے صبح جز بارہ ہے رات کا جز ہے رات کا جز نہیں تو معلوم ہوا یہاں حتہ جارہ ہی پڑھیں گے حتہ آتفہ نہیں پڑھ سکتے جبکہ باقی مقامات پر جب حتہ آئے آپ چاہے تو اس کو جارہ بنا دیں چاہے تو آپ اس کو کیا کر دیں آتفہ لیکن آتفہ کے اندر کیا ضروری ہے کہ ماباد ناقبل کا جز جبکہ جارہ عام ہے چاہے جز ہو یا جز نہ ہو اور اس کا حتہ کا معتوف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جز ہوتا ہے من مطبوع کس کا اپنے مطبوع کا بھئی مطبوع کون ہے وہی معتوف نالے بھئی وہ مطبوع ہے یہ تابع ہے لیفید قوت او ضعف انتا کہ اس کے ذریعے جو آتف کیا یہ کس چیز کا فائدہ دیں قوت یا ضعف کا فائدہ دیں مبھامن او ام اور ام جو ہیں وہ کسی ایک امر کے لئے دو امور میں سے کسی ایک کے لئے یا دو سے زیادہ امور میں سے کسی ایک کے لئے حکم کو ثابت کرتے ہیں مبھامن اس حال میں کہ وہ ایک کیا ہو مبھام میں نے مجیعت ثابت ہے زیاد یا امر میں سے ایک کے لئے لیکن مبھام طریقے پر یہ پتہ نہیں زیاد کے لئے ثابت ہے یا امر کے لئے ثابت ہے تو ام سارے کے سارے لئے دو امور میں سے کسی ایک کے لئے یا دو سے زیادہ میں سے کسی ایک کے لئے آتے ہیں لیکن وہ ایک کیسا ہوگا مبھام ہوگا متعین نہیں ہوگا کہ کس کے لئے مجیعت ثابت ہے پھر مولانا ان دو قسم پر ہے ایک میں متصلہ ہے ایک میں منقطع ہے ایک میں متصلہ ہے اور ایک میں متصلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ سوال کرتے ہیں دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کے لئے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی تائین کے لئے سوال کرتے ہیں اور یہ کس کے ساتھ آئے گا حمزہ استفعہ ساتھ آئے گا تو دیکھو رجل سدار آم امرہ تو دیکھو دو مبہم چیزوں میں سے ایک کی میں تائین چاہتا ہوں مجھے اتنا پتہ ہے کہ گھر کے اندر یا تو رجل ہے یا کون ہے امرہ ہے لیکن اب تائین نہیں کہ ان میں سے ہے کون البتہ اتنا مجھے یقین ہے کہ انہی دو میں سے کوئی تیسری چیز نہیں ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے ہمیں متصلہ کس لئے آتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے دائین کے لئے آتا ہے اور اس کے اندر تین شرائط ہیں مولانا تین شرائط جو صاحب حدایت انہ انہوں نے بیان کی کیا اس کے یہ تین شرائط ہیں نمبر ایک حمزہ استفام آئے گا حمزہ استفام کے ساتھ آئے گا حل نہیں آسکتا یہاں حمزہ استفام آئے گا شرط ثانی جس قسم کا کلیمہ ان کے بعد ہو اسی قسم کا کلیمہ حمزہ کے بعد دی ہو ان کے بعد اگر اسم ہے تو حمزہ استفام کے بات بھی کیا ہو اسم اگر عام کے بات فیل ہے تو حمزہ استفام کے بات بھی کیا ہو فیل جیسے میں نے کہا آراجل ان فیدار ام ام راتون ام کے بات کیا آیا ام راہ اسم آیا تو حمزہ کے بات بات بھی اسم تھا آراجل ان تیسری شرط مولانا ایک تو شرط کیا ہو حمزہ ثانی آن کے بات بھی ویسا ہی اسم ہو جیسا کس کے بات تھا اور تیسری شرط کیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ثابت ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک کیا ہونا چاہیے یعنی آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے اگر یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہے انہی دونوں میں سے کوئی ایک اب آپ تائین کے لئے سوال کرتے ہیں اسی لئے جواب میں اس کے نام یا لا نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے کہا اراجلون فدداری امی مراتون وہ کہتا ہے نام ہاں بھئی نام اس کا جواب نہیں بن سکتا کیونکہ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ ہیں انہی دو میں سے یا وہ کہتا ہے لا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ تو میری باعلم کیا ہوا غلط ہوا تو معلوم ہوا اس کا جواب نام یا لا سے نہیں دیا جائے بلکہ تائین کے ساتھ جواب دیا جائے گا کہ رجل ہے یا امرہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے انہی دو میں سے کوئی ایک اب تم مجھے صرف میں نے سوال کیا سوال کا مقصد یہ کہ تائین کر دو بتا دو رجل ہے یا امرہ ہے تو نام جواب نہیں بن سکتا کیونکہ نام کی صورت میں کیا معنی ہوا ہاں انہی دو میں سے کوئی ایک ہے تو میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان دو میں سے کوئی ہے یا نہیں مجھے تو پتہ تھا کہ ہے انہی دو میں سے کوئی ایک میں سوال صرف کس لئے کیا تھا تائین کے لئے کیا تو کتنی شرائط ہوئیں ایک کیا حمزہ حمزہ استفان ثانی حمزہ کلمہ ہو ویسا ہی حمزہ کے ساتھ ہو اور یہ کس کے لئے آئے صرف تائین کے لئے آئے کس کے لئے آئے اچھا یہ جو دوسری شرط انہوں نے ذکر کی صحیح بھی کافی ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ عام کے بعد جو کلمہ ہے اگر اسم ہے تو حمزہ کے بات کیا ہو اسم عام کے بات فیل ہے تو حمزہ کے بات بات ہو کہتے ہیں یہ قید درست نہیں اس لئے کہ صاحب کافیہ آگے خود فرماتے ہیں چلیے آگے جب بات آئے گی تو میں وہیں کر دیتا وَأَمِلْمُتَصِلَةُ پہلے اشار يَلِيهَا اَحَدُ الْمُسْتَوِيَئِنِ يَلِيهَا ہاد امیر عام کو جا رہی ہے عام کے ساتھ ملا ہو اَحَدُ الْمُسْتَوِيَئِن دو امور میں سے مصابی امور میں سے ایک وَالْآخرُ الْحَمْزَةَ اور دوسرا کس کے ساتھ ملا ہو حمزہ بعد ثبوت اَحَدِهِمَا کس کے بعد دونوں میں سے کسی ہے کہ ثبوت کے بعد ہوگا لِطَلَبِ تَعِيِن اور کس لئے ہوگا آپ کو اتنا پتہ ہے انہی دو میں سے کوئی ایک ثابت البتہ تَعِيِن نہیں ہے وَمِن سَمَّ اسی وجہ سے لَمْ يَجُز یہ کہنا جائز نہیں ہے آرَا اَئِتَ زَيْدًا اَمْ عَامرًا کیا تُو نے زید کو دیکھا ہے یا عامر کو دیکھا ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی جائز نہیں ہے اس کیوں بھئی یہ جائز کیوں نہیں ہے یہ کیوں جائز نہیں ہے بھئی کونسی شرط پوری نہیں ہے یہاں پر پہلی کیا شرط تھی حمزہ ہو وہ ہے دوسری کیا تھی عام کے بعد اسم ہو تو حمزہ کے بعد بھئی کیا ہو اور یہاں عام کے بعد اسم ہے تو حمزہ کے بعد ہو لہذا یہ کہنا جائز لیکن یہ صاحب کافیہ کی بات صحیح نہیں مولانا حق امام سیبوے وغیرہ کے ساتھ ہے ان کے نزدیک وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہنا بھی جائز البتہ اگر یوں ہوتا از زیدن رائیت امامرن تو یہ تھا افسح کیا تھا اور اگر ایسا نہیں ہے جیسا اس وقت ہے اگر اس طرح ہو تو پھر یہ ہے فصیح یہ بھی کیا ہے معلوم یہ کلام بھی صحیح ہے اور فصیح ہے اور ہاں اگر شرق کے مطابق ہوتا تو زیادہ اچھا زیادہ فصیح ہوتا تو فصیح یہ بھی ہے لیکن اگر شرق کے مطابق ہوتا تو وہ پھر کیا تھا افسح تھا لہٰذا یہ کلام فصیح ہے صاحب کافیہ کا اس کو غیر جائز کہنا تہی نہیں ہے تو یہ تو ضعیف بھی نہیں ہے اچھے جائز کہ غیر جائز ہو بھئی وَمِن سُمَّ اور اسی وجہ سے کانا جواب ہا بِتَعِين اس کا جواب کس کے ساتھ آئے گا تائین کیونکہ یہ تائین کے لئے ہے دونَ نَعْم اَوْ لَا نَعْم یا اللہ کے ساتھ نہیں وَالْمُنْقَطِعَةُ قَبَلْ وَالْحَمْزَةُ دوسری آم کے دوسری قسم جو ہے وہ آمیں منقطعہ کہہ ہے بھئی آمیں منقطعہ ہے بھئی یاد رکھو آمیں منقطعہ وہ ہے کہ جس میں آم سے ماقبل میں خبر دی جائے اور پھر اس خبر کو چھوڑ کر آپ سوال شروع کر دیں اس خبر کو چھوڑ کر کیا شروع کر دیں پہلے سوال کیا پہلے خبر ایک دی تھی اور پھر آم کے بعد کیا شروع کر دیا خبر کو چھوڑ کر خبر سے اعراض کیا اور سوال پوچھ لیا اس کو کیا کہتے ہیں آمیں منقطعہ یاد کبھی کبھار آم سے پہلے بھی آمیں منقطعہ کے اندر آم سے پہلے بھی سوال ہوگا بعد میں بھی سوال پہلے آپ نے ایک بات پوچھی پھر اس کو چھوڑ کر دوسری بات پوچھ لی کیا کر لی ایک بات پہلے پوچھی پھر اس کو چھوڑ کر دوسری بات پوچھ لی تو بات سمجھ میں آئی آمیں منقطعہ کے اندر بھئی ماں قبل سے ماں بعد سے کٹا ہوا ہوتا ہے ماں قبل کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ماں بعد والا سوال شروع کر دیتے ہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں امین منقضیع تو اس کے اندر ماں قبل میں یا خبر ہوتی ہے یا سوال ہوتا ہے اور پھر اس خبر یا سوال کو چھوڑ کر ماں بعد میں کیا کیا جاتا ہے دوسرا سوال کیا جاتا ہے تو ماں بعد میں سوال ہو گئی ہوگا ہاں ماں قبل کے اندر کبھی خبر ہوگی اور کبھی سوال ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی جیسے دیکھئے بھئی آپ کو دور سے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی بھئی سہرہ کے اندر آپ نے کیا کہا آپ نے اپنے ساتھی کو کہا وہ جو ریوڑ حرکت کر رہا ہے وہ اونٹ ہیں وہ کیا ہیں تو دیکھا آپ نے بھئی کیا کیا بھئی خبر دی آپ کو دوسرے ریوڑ ہر چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی آپ نے اپنے ساتھی کو خبر دی کہ یہ اونٹ ہیں یہ کیا ہیں یہ ریوڑ کیا ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ آپ نے خبر دے رہے ہیں بھئی دیکھ نہیں رہے بھئی جملہ اسمیاں لے کر آئے اِنَّا لے کر آئے پھر نیز لامِ تاقید لے کر آئے لامِ ابتداء تو تین تاقیدات پیدا کر دیں بڑے یقین سے خبر دیں یقیناً یہ کیا ہیں پھر جب وہ چیز ذرا قریب آئی تو آپ نے دیکھا کہ نہیں بھئی یہ تو بڑے ہی کمزور سے ہیں دبلے پتلے ہیں ان کے باز ذرا لمبے لمبے ہیں ان سے چلا بھی نہیں جا رہا کان لمبے لمبے ہیں ان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے معلوم ہوا یہ مطبخ کا بکرا ہے کیا ہے مطبخ کے بکرے ہیں تو دیکھا اب آپ نے سوال کیا پہلے تو کہا تھا وہ اونڈ ہیں بھئی پھر کیا کہا بلکہ کیا وہ بکریہ ہیں بلکہ کیا وہ بکریہ ہیں تو اب سوال پوچھنا شروع کر دیا بکریوں کا بھی آپ کو یقین نہیں ہے بھئی اس کے بارے میں سوال آپ پوچھ رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو ما قبل میں کیا تھا دیکھو انہا لعبلن خبر تھی اور بات نے کیا آیا ام شاہن شاہن جمع ہے شاد کی بھئی بکریہ آئی تو ام شاہن آپ نے کہا یہ ام کس معنی میں ہے بل اور حمزہ کے معنی میں ہے بل اور تو اصل عبارت یوں بن گئی آپ نے تو کیا کہا ام شاہن لیکن اصل کیا ہے بل اہیہ شاہن بل یہ اہیہ شاہن بلکہ کیا یہ بکریہ ہیں اب سوال آپ کر رہے ہیں تو کیا تو یہ ام منقطع جو ہوتا ہے بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہوتا ہے کس کے معنی میں ہوتا ہے بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں اس لئے میں اس کی جگہ کیا لے آیا بل اور حمزہ استفہام بلکہ کیا یہ بکریاں ہیں یہاں تک بات سامجھ میں آگئے تو دیکھو یہ صاحب کافیہ فرما رہے ہیں والمنقطعاتو اور آم منقطعات جو ہے کابل وہ کس کی طرح ہے بل کی طرح ہے والحمزتی اور کس کی طرح ہے حمزہ کی طرح جیسے بل آتا ہے اعراض کے لئے اسی طرح اس عم کے ذریعے بھی آپ کیا کر رہے ہیں اے رحمہ قبل کی خبر یا ما قبل کے سوال سے کیا کر رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں والحمزتی اور یہ کس معنی میں ہے کس کی طرح ہے حمزہ کی طرح جیسے حمزہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے اس عم کے ذریعے بھی کیا کیا جا رہا ہے اب سوال کیا جا رہا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی آپ نے کیا کہا وہ ریور کیا ہے حاضر میر قطیعتن کو مثلا راجع کر لیں بھئی وہ اونٹ ہیں یا یہ سورت کو راجع کر لیں وہ سورت جو دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے اونٹ ہے ام شاہن لیکن پھر آپ کو شک ہوا آپ نے کیا کہا ام شاہن بلکہ کیا بکریاں ہیں تو دیکھو بل کا معنی آیا ما قبل سے آپ نے خبر سے اعراض کر لیا خبر چھوڑ دی دے تو خبر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا اور پھر کیا آپ شروع کر دیا سوال بھئی تو یہ بل اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہوا بل آہیا شاہن یہ تو تھی بھئی ہمیں مسقدیاں کی مثال جس کے ما قبل کیا تھا خبر تھی اور ما بعد نے پھر کیا آیا اور کبھی میں نے بتایا ما قبل میں بھی استفہام ہوتا ہے جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں پہلے آپ نے پوچھا کیا زید آپ کے پاس ہے کہ فوراں اس سوال کو چھوڑ کر عمر کے بارے میں پوچھنا سر کر دیا کیا عمر آپ کے پاس ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کیا مثال بنی اس کے عزیدن عیندکا ام عمرن عیندکا خبر بھی ساتھ ذکر کرو بھئی وَإِمَّا قَبْلَ الْمَعْتُوْفِ عَلَيْهِ لَازِمَةٌ مَعْئِمَّا اور اممہ یا یاد رکھو عطب کے لئے ایک اممہ بھی آتا ہے آپ کو صاحبِ کتاب بتلا رہے ہیں لیکن امم عطب کے لئے تب آئے گا جبکہ اس اممہ سے پہلے ایک اور اممہ آیا ہو بھئی اس اممہ سے پہلے اممہ سے کوئی آپ کس کیلئے لانا چاہتے ہیں عطب کے لئے تو عطب کے اندر جو پہلے آئے اُس کو کیا کہتے ہیں ماتوفن آلے اور جو حرف آتف کے بعد آئے اسے کیا کہتے ہیں تو امہ کو جب بھی آپ آتف کے لئے لائیں تو جو اس سے ماہ قبل ماتوفن آلے ہے اس سے پہلے ایک اور امہ لانا پڑے گا اس سے پہلے جو کیا ماتوفن اس سے پہلے ایک اور امہ لانا پڑے گا مثل میں کہتا ہوں جہانی جہانی امہ زیدن و امہ عمرن میرے پاس زید یا عمر آیا دیکھو دو امہ آئے لیکن یاد رکھو یہ دوسرا امہ آتفہ ہے پہلا امہ آتفہ نہیں ثانی امہ آتفہ ہے امہ کو آپ کس کے لئے لے کر آئے ہیں آتف کے لئے اور بتلایا تھا امہ کو جب بھی آتف کے لئے لاؤ ضروری ہے کہ اس امہ سے پہلے ماتوفن آلے پر مقدم ہونا چاہیے ایک اور امہ اور وہ بھی ہم لے آئے جہانی امہ زیدن و امہ تو یہ زیدن سے پہلے جو امہ ہے یہ شروع میں ماتوفن آلے پر مقدم ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہو گئی بات بھئی ماتوفن آلے کون ہے یہاں پر زید اور ماتوف کون ہے عمر درمیان میں کیا لائے امہ آتف کے لئے ضروری ہے کہ ماتوفن آلے یعنی زید سے پہلے بھی کیا کر دو امہ لے آئے اور وہ ہم لے آئے جہانی امہ زیدن و امہ امہ عمرن تو یہ جو ثانی امہ ہے میں نے بتایا یہ عطف کے لئے ہے یہ اول امہ عطف کے لئے نہیں وہ صرف وہ اول پہلے امہ لے آتے ہیں تاکہ پہلے سے پتا چل جائے کہ آگے جو عمر آ رہا ہے وہ شک پر مبنی ہے اس میں تعیینہ نہیں ہے تو جہانی امہ زیدن و امہ عمرن یہ پہلے امہ نے پہلے سے آپ کو بتلا دیا کہ مجیعت کا ثبوت جو ہے زید یا عمرن میں سے کسی ایک کے لئے ہے مبہم طریقے پر متعین طریقے پر نہیں ہے آگے یعنی شک ہے کس کے لئے ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور یاد رکھو جو عمہ عاطفہ آتا ہے اس کے ساتھ وہ ضرور لاتے ہیں جہانی امہ زیدن و امہ یہ وہ بھی لاتے ہیں یہ وہ کس لئے ہوتا ہے بھئی کہتے ہیں بھئی یہ وہ زائد ہے یہ وہ کیا ہے زائد ہے عاطف کی تاکیب کے لئے لاتے ہیں کس کے لئے لاتے ہیں عاطف کی تاکیب کے لئے تو یہی بات کر رہے ہیں اور یاد رکھو عمہ سے پہلے تو ایک عمہ کا لانا واجب عاطفہ سے پہلے ایک اور عمہ کا لانا لیکن عاؤ سے پہلے عمہ کا لانا جائز ہے واجب نہیں عاؤ سے پہلے عاؤ کے ذریعہ آپ عاطف کرنا چاہتے ہیں تو ماہ قبل میں ایک عمہ آپ چاہیں تو لا سکتے ہیں آپ چاہیں تو نہ لائیں جائنی زیدن او عامرن دیکھا عو سے ہاتھ تک کیا اور عمہ میں لایا نہیں آپ چاہیں تو لا بھی سکتے ہیں جائنی عمہ زیدن او عامرن سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں وَإِمَّا قَبْلَ الْمَا تُوْفِ عَلَيْهِ اور عمہ مَا تُوْفَلَيْسِ بِلَيْ لَانا لازمتن یہ لازم ہے ماہ عمہ کس کے ساتھ عمہ عاطفہ کے ساتھ ساتو پلے سے پہلے ایک عمہ کا لانا لازم ہے جائزتن مَا آو اور او کے ساتھ کیا ہے یہ او کے ساتھ جائز ہے لانا چاہیں تو لائیں نہیں لانا چاہتے تو نہ لائیں وَلَّا وَبَلْ وَلَاكِنْ لَا بَلْ وَلَاكِنْ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا یہ کس لئے آتے ہیں مائی دو چیزوں میں سے کسی ایک معین چیز کے لئے آتے ہیں لیکن میں نے بتلایا تھا لَا بَلْ وَلَاكِنْ لَا حُکَمْ کس کے لئے ثابت کرتا ہے ماتوف علی کے لئے یا ماتوف کے لئے ماتوف اور بل اور لائکن ماتوف کے لئے وَلَاكِنْ لَازِمَةٌ لِلنَّفِيهِ اور لائکن لازم ہے نفی کے ساتھ لائکن سے پہلے یا بعد میں نفی کا آنا ضروری مَا جَانِزْزَيْدُنْ وَلَاكِنْ اَمْرُنْ جَانِي یا جَانِ عَمْرُنْ لَاكِنْ زَيْدُنْ لَمْ يَجِئِهِ لیکن سے پہلے نفی یا بعد میں نفی کا ہونا ضروری حروف تنبی حروف تنبی جو ہیں اَلَا وَأَمَا وَحَا یہ تین ہیں مولانا اَلَا تَنبی کسی کو متنبع کرنے کے لئے اَمَا بھی اور حَا بھی لیکن اَلَا اور اَمَا جملے پر داخل ہوتے ہیں چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فیلیہ ہو حَا اَلَا زَيْدُنْ قَائِمُونْ اَمَا زَيْدُنْ قَائِمُونْ آگا رہو زید کھڑا ہے وَحَا اور یہ جو حَا ہے یہ مفرد پر بھی آیا کرتی ہے اور جملے پر بھی داخل ہوتی ہے آت اس میں اشارہ کیا ہے زَا زَا پر کیا داخل کرتے ہیں حَا کیا پڑھتے ہیں حَا زَا یہ حَا کونسی ہے تنبیح کی اور زَا اسمیہ اشارہ جو مفرد ہے اس پر داخل ہوئی تو یہ جو حَا ہے یہ اسمیہ اشارہ یہ مفرد پر بھی داخل ہو جاتی ہے اور جملے پر بھی داخل ہوتی ہے مثلا میں کیا کہتا ہوں حَا زَيْدُنْ قَائِمُونْ یہ زَيْدُنْ قَائِمُونْ سے پہلے حَا میں کس لئے لیا تنبیح کے لئے تو اللہ امہ حَا تینوں جملوں پر داخل ہو تینوں جو ہے کس پر داخل ہوتے ہیں جملے پر کس کے لئے تنبیح کے لئے لیکن ہاں مفرد پر بھی داخل ہو جاتی ہے جبکہ اللہ اور امہ مفرد پر داخل نہیں ہوتے حروف الندائیہ حروف ندائیہ ہے مالانا یا اعموہ حروف ندائیہ حرف ندائیہ اعموہ یہ سب سے عام ہے حروف ندائیہ سب سے عام کون سے ہے یا اسی لئے مالانا لفظ اللہ پر صرف یا داخل ہوگی اور کوئی حرف ندائیہ نہیں اسی طرح مالانا معرب اللہ کو جب ندائیہ دیں گے یا ایوہا رجل تو صرف یا لے کر آئیں گے ایوہا کے ساتھ آیا حیا وغیرہ میں سے کوئی لے کر نہیں آئیں گے وَآیا وَحَيَا لِلْبَعِيدِ آیا اور حیا کس کے لئے ہیں بعید کے لئے ہیں وَآیوَالْحَمْزَةُ لِلْقَرِيبِ آیا اور حمزہ قریب کے لئے ہیں تو آیا اور حیا بعید کے لئے ہیں کیونکہ ان میں حروف زیادہ ہیں اور ایک شخص جب دور ہو تو دوسرا چاہتا ہے کہ نداء کیسی ہونی چاہیے لمبی ہونی چاہیے تو اس میں حروف بھی زیادہ ہیں اور اے اور حمزہ قریب کے لئے ہیں تو نداء بھی تھوڑی چاہتا ہے تو اس میں حروف بھی کام ہیں حروف العیجابی حروف عیجاب مالانا نعم وَبَلَا وَأَي جی بس نہ کریں بھائی چلی حالہ وَالْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَطِقَتِ الْقَلَامِ موسیقی